بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على محمد وآلہ واصحابہ اجمعین سلسلہ اس سال کا جاری ہے ہندوستان میں فکر اسلامی کا ارتقاء اور مسلم دور حکومت اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات کے ساتھویں مرحلے میں ساتھویں سال میں انوان ہم سب کا تذکرے کا مذاکرے کا لکچر کا محاضرے کا ہندوستان تک پہنچا ہے اور ہندوستان کا تذکرہ جب آتا ہے تو تاریخ کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں اپنا وطن اپنا ملک تو معلومات کے اعتبار سے بہت سارے پہلو نکل کر کے آتے ہیں ہمارے اپنے اس محاضرے اور اس لکچر کے مقصد کے اعتبار سے کون سا موضوع ہے جو اس میں فٹ بیٹھتا ہے اور کس موضوع پر ہمیں باقی رہنا ہے جب اپنے ملکی کی تاریخ کا تذکرہ ہوتا ہے تو بہت سمحل کے بات کرنے کا بھی موقع ہوتا ہے کہ انسان تاریخ پر تذکرہ کرتے کرتے پالٹکس میں گھوز جاتا ہے سیاسیات کا سفر کرتے ہوئے بھٹک جاتا ہے تو جیسا کہ اس کے پہلے کے سیشنز کے اندر اور اس کے پہلے کے محاضرات کے اندر اس بات کا بھرپول خیال رکھا گیا کہ مقصد پر باقی رہا جائے اور مقصد سے متعلق چیزوں کو سامنے لاکر کے پیش کیا جائے تاریخ کا مطلب جب ہوتا ہے تو تاریخ عام طور پر ذہنوں میں یہی آتی ہے پولٹیکل ہسٹری جیوگرافیکل ہسٹری زیادہ ہمارے ذہنوں میں آتی پولٹیکل ہسٹری اور جیوگرافیکل ہسٹری سے متعلق ہر زبان میں بے شمار کتابیں بہت ساری موجود ہیں لوگ اس کو پڑھتے رہتے ہیں باقیاد اس کے کورسز بھی لیکن تاریخ جس پوائنٹ سے جس نقطہ نظر سے شروع کی گئی وہ قرآن مجید کا انداز تھا اور قرآن مجید نے جو ہدایت ہمیں دی ہے تاریخ کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے لفظ عیبرت کو استعمال کرتے ہوئے لفظ نمونہ کو استعمال کرتے ہوئے یہ سارے کے سارے الفاظ ہمیں اس طرف لے جاتے ہیں کہ تاریخ کو اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے جس سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل ہو پچھلی غلطیوں سے عبرت اور نصیحت حاصل ہو اور اچھائیوں کو اختیار کیا جائے عبرتوں کے معاملے میں اپنی قوم بھی آ سکتی ہے اور نصیحت اور اچھائیوں قبول کرنے کے لیے کسی بھی قوم سے ان چیزوں کو لیا جا سکتا ہے قرآن مجید میں ان دونوں کو بیان کیا گیا نیکوں کاروں کو بھی بیان کیا گیا جنہوں نے اللہ کے بندوں کی خدمت کیلئے اپنی زندگی کو وقف کیا اور اللہ کی بندگی کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی ہوں نصیحت اور عبرت کی بات آتی ہے تو سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کے الفاظ کو بھی قرآن مجید میں بیان کیا جاتا ہے اور سیدنا حضرت لقمان علیہ السلام کے نصیحت نامے کو بھی بیان کیا جاتا ہے عبرتوں کا جب تذکرہ آتا ہے تو نبی کے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا جاتا اور نبی کے بیٹے کا بھی تذکرہ ہوتا ہے کہ عامل سالح اس کا نہ ہو تو نبی وقت بھی اسے نہیں بچا سکتا حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے یہ تذکرہ اور یہ نصیحتیں تاریخ کے نقطہ نظر سے ہمارے سامنے آئیں تو ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے نصیحت حاصل ہوتی ہے اور اپنا راہ عمل درست کرنے کے لیے مدد ملتی اپنی آنے والی نسلوں کو سچائی بتانے کے لیے اور سچی راہ پر چلانے کے لیے ہمیں موقع ملتا ہے اور اگر اس کو چھوڑا جائے پھر تو تاریخ قوموں کی عروج و زوال کا نام بن جاتی تاریخ ایک ناہل کے تختوں پر بیٹنے اور ایک اہل کے ہٹنے کا تذکرہ بن جاتی تاریخ کشت و خون کا موقع دیتی اور تاریخ بلد جذبات کو اُبھارتی جب جب حالات میں اور معاشرے میں اور سماج میں اچھے فکر کے لوگ اروج میں آئے ہیں تو انہوں نے عبرتوں کی تاریخ کو بڑھایا ہے نصیحتوں کی تاریخ کو بڑھایا ہے محبتوں کے مواقع کو انہوں نے کھوش کھوش کر کے پیش کیا ہے لیکن جب جب شیطانی صفت مزاج افراد لیڈرشپ میں غالب آتے ہیں کرسی پر آتے ہیں تو یہ حضرات چاہے وہ نصاب بھی تعلیم ہو چاہے وہ نظام تعلیم ہو اس ذریعے سے تاریخ کے ان مواقع کو کھوڑ کھوڑ کر یہ نکالتے ہیں جہاں پہ کشت و خون ہوا جہاں پہ ایک قوم نے دوسری قوم کو مارا ہو یہی وجہ رہی ہے کہ ہم اٹھا کر کے پچھلی تاریخ نظام تعلیم کی تاریخ کو دیکھیں تو تاریخ کو بطور سبجکٹ اور موضوع بطور سبجکٹ اور موضوع آج سے اگر دیکھا جائے تو سو 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 سال پہلے نہیں پڑھایا جاتا تھا اور دگریوں کو اس کی بنیاد پر نہیں بنایا جاتا تھا کیونکہ تاریخ جب مرتب ہوتی ہے تو جس کا نظام ہوتا ہے اس کے نظام کے ریفلیکشن اور اثرات اس کے اوپر آتے اور تاریخ کے سچائی کے خاطر اسلام نے ایک اصول مرتب کیا جس اصول کو محدثین نے سب سے زیادہ بروے کار لاکر کے دکھائی اس کو جرف اور تعدیل کہا جاتا ہے کہ بیان کرنے والا کون ہے یہ دیکھو تاریخ کے واقعات کو بیان کون کر رہا ہے اس تو دیکھو اور کن حالات میں بیٹھ کر کے بیان کر رہا ہے سچا ہے یا جھوٹا ہے اس کی بات لی جا سکتی ہے یا نہیں لی جا سکتی ہے ان حوالوں کے ساتھ پابند بنایا تاکہ جھوٹ اس کے اندر شامل نہ ہونے پائے اور جب جھوٹ شامل ہوتا ہے تو پھر بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے انداز تبدیل ہونے سے پورا مفہوم بدل جاتا ہے جیسا کہ ایک مشہور مثالی واقعہ ہے کہ ایک عرب شہزادی کی لینڈنگ ہوتی ہے امریکہ کی سرزمین پر پہلی مرتبہ جاتا ہوا شہزادہ دینی ماحول کا تو اسے نصیت کی جاتی ہے کہ وہاں پر آپ کی زبان سے غلط میسج اور غلط پیغام نہ پہنچے آپ سنبھل کر کے بات کیجئے گا وہاں پر اترتے ہی سامنا ہوتا ہے میڈیا سے اور میڈیا جو سوال کرتا ہے کہ کیا آپ یہاں توافوں کے اڈوں پر جائیں گے تو اس نے بڑے سنبھل کر کے جواب دیا اور موقع نہ ملے کسی کو تو اس نے یہ جملہ استعمال کیا کیا یہاں توافوں کے اڈے ہیں سرخی لگائی گئی عرف شہزادہ نے لینڈنگ کرتے ہی عرف شہزادہ نے لینڈنگ کرتے ہی پہلے جملہ استعمال کیا کیا یہاں توافوں کے اڈے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ لہجے کو لہجے کو عبارت اور ٹیکسٹ میں پیش کرنے کے لیے کچھ پنکچویشنز لگانے پڑتے ہیں اس نے سوالیہ جملہ استعمال کیا کیا یہاں توافوں کے اڈے ہیں حیرت کے مارے لیکن اسی جملے کو اگر پنکچویشنز ہٹا دیا جائے کوششن مارک ہٹا دیا جائے تو یہ ایک پوزیٹیو ایسیٹیو یعنی ایک مضبط جملہ بن جاتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ آتے ہی پہلے اس بات کی انکوائری اس نے کی گویا کہ وہاں جانا چاہتا ہے اسلامی تاریخ ان تمام مواقع کے دروازے کو بند کرنے کے لیے سچائی اور حقانیت کے لیے اچھے مزاج اور اچھے فکر کے لوگوں کی باتوں کو لیتی ہے اور اسی کے بیک گراؤن میں سفر کیا جا اور دیکھا جائے تو اسلامی فکر ہم تک پہنچتی ہے اور اسلامی فکر یہیں سے پلتی اور بڑھتی ہے یہی وجہ رہی ہے کہ تاریخ پولیٹیکل طور پر جیوگرافیکل طور کے اوپر ڈیلیوٹ ہوتی رہی چاہے وہ کسی بھی قوم کی ہو مگر اسلامی فکر کی تاریخ سچائی کے ساتھ اور حقانیت کے ساتھ آج بھی ہمارے سامنے باقی اس بات کو باقی رکھا جائے اور اس بات کو باقی رکھنے کے لیے یہ بات لازمی طور پر آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کٹ مار کر کے نکلنا پڑتا ہے کیونکہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے گھوسی ہوئی ہیں ہندوستان میں بھی بادشاہوں کے تحت جو فرشی سلاموں کے نظام رہے آداب شاہی کے تحت جو احکامات بجا لائے گئے درباروں کے اندر اسلام نے اصول بنا رکھا ہے اس اصول پر جو آتا ہے وہ اسلامی اصول ہے اس اصول سے ہٹ کے چاہے جو کر لے کسی بھی نام سے کر لے وہ اسلامی تاریخ اور اسلامی مزاج اور مسلم تاریخ نہیں بن سکتی یہ باتیں ہندوستان کے عنوان کے اوپر اور زیادہ کھل کر کے سامنے آتی ہیں جب ہم ہندوستان میں مسلم نام کی قوموں کی تاریخ کو پیش کرتے ہیں تو ہندوستانی تاریخ پر محاضرے کا جو ہمارا سلیبس ہے جو خاکہ ہے جو اس سال انشاءاللہ جاری رہے گا اس کے دو فیسٹس ہیں دو پہلو پہلا پہلو تو یہ ہے کہ اسلامی فکر اور تہذیب کی تاریخ یہ پہلو ہمارے لئے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیوں امپورٹنٹ ہے اس لئے کہ مسلم بادشاہوں کی تاریخ سے ہم واقف نہیں بھی ہوئے تو ہمارے ایمان پر ہماری تہذیب پر ہمارے کلچر پر اثر نہیں پڑے گا کرسیاں آتی ہیں کرسیاں جاتی ہیں کرسیاں مضبوط ہوتی ہیں کرسیاں کمزور ہوتی ہیں باپ بیٹے کو مارتا ہے بیٹا بھائی کو مارتا ہے یہ چلتا رہتا ہے لیکن تہذیب اور ثقافت کی تاریخ سے ناواقفیت کا نقصان کیا ہوگا وہی نقصان ہوگا جس نقصان کو آج ہم جھیل رہے ہیں اعتماد کی کمی ہوگی شکوک اور شبہات زیادہ ہوں گے اور جتنے زیادہ اعتماد کی کمی ہوگی شکوک اور شبہات اتنے زیادہ بڑھیں گے جتنے شک بڑھیں گے اور چیزیں ختم ہوتی جائیں گی تو جہاں سے چیزیں ملیں گے وہاں سے لے لی جائیں گے صاف ستری باٹل دیکھ رہی ہے پانی کی اگر اس جگہ پر پانی ہٹا دیا جائے دور کر دیا جائے اس کو مشکل بنا دیا جائے تو جو نظر آ جائے گا انسان لے لے گا جو نظر آ جائے گا وہ لے لیا جائے گا صحیح وقت پر صحیح وقت پر جملہ سنیے صحیح وقت پر صحیح مقام پر صحیح بات نہیں پہنچائی جائے تو غلط وقت پر صحیح بات بھی غلط ثابت ہو جاتی ہے اور یہی سے اللہ تبارک و تعالی نے آگے کے دور میں بھی اسلامی دور میں بھی بزرگوں اور اولیاء اور علماء اور اہل علم کی اتنی تعداد رکھی ہے کہ اس جگہ سے بیٹھے ہوئے علم اور فن کی پوری دنیا میں سر پرستی ہوئی ہے اور آج بھی کئی ایسے ممالک ہیں جن کو کھنگال آ جائے تو ان کی بیس میں ہندوستان نظر آ جاتا ہے افریقہ کے کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں پر جا کر کے یہی ہندوستان کی علماء نے دین کا کام کیا ہے کتنی جگہوں پر نظر آ جائے گی بات تو یہ جو ہمارے سامنے سرمایہ آئے گا یہ سرمایہ ہمیں حمد اور حوصلہ دے گا کہ حالات اچھے بھی نہیں تھے تب بھی کام ہوا ہے حالات اچھے بھی اچھے ہوئے تب بھی کام ہوا ہے علم اور اہلِ علم ہمارے سامنے آئیں گے اور مسلم بادشاہوں کی جب تاریخ کا تذکرہ ہوتا ہے تو دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک تو سیاست و حکومت اور سیاست و حکومت کا معاملہ آتا ہے تو دونوں پہلو سامنے آتے ہیں ایک تو پہلو وہ سامنے آتا ہے کہ سیاست اور حکومت کو اپنی اجارہ داری سمجھا گیا تو اس اجارہ داری کے تحت ظلم ستم کا بازار گرم ہوا اور اس میں کسی قوم کی تخصیص نہیں ہے ہر ایک کے ساتھ ہوا جس نے بھی دربار شاہی کے عادات کے خلاف اپنے آپ کو کیا تو گویا اپنی زندگی سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھا چاہے وہ کسی بھی قوم کا دوسرا ایک اور پہلو ہے کہ معاشرتی اعتبار سے سماجی اعتبار سے اس وطن عزیز کے اندر جتنی بھی حکومتیں آئیں ان حکومتوں میں سے کون سا ایسا دور تھا جس نے عوامی خدمات کی کون سا ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے خاندانی خدمات کی کنہوں نے عوامی خدمات کی وہ جیتا جاکتا ثبوت دیکھا جا سکتا ہے چاہے تاریخ تحریروں سے کتنی مٹائی جا سکے یہ سچائی ہیں ہمارے سامنے آنی چاہیں اب ان تمام پر جانے کے لیے دونوں راستے ہیں دونوں راستوں پر سفر کرنے کے لیے ریفرنسز ہونے چاہیے مراجعہ ہونے چاہیے اور مناسی مراجعہ ہونے چاہیے بے شمار مراجعہ موجود ہیں انگریزی کے اندر بہت ہیں اردو میں بھی ہیں عربی زبان میں کم ہیں اس لئے کہ عربی زبان میں یہاں پر کم لکھا گیا اب کون کون سے مراجعہ ہو سکتے ہیں پہلے ہم مراجعہ کی کتابوں کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کر دیں تاکہ آگے کے جو محاضریں ہیں خاص اہم انہی کتابوں کی روشنی میں ریفرنسز لیے جائیں گے اور انہی سے بات کو پیش کیا جائے گا پچھلے ہفتے میں بھی پچھلے سیشن میں بھی یہ بات ہم نے پیش کیا تھا کہ اس عنوان پر غیر مسلمین مصنفین نے بھی کافی کچھ لکھا ہے ڈاکٹر تارا چند کی جو کتابیں ہیں اور جنہوں نے ہندوستان کے عنوان پر لکھی ہیں کتابیں وہ بھی کتابیں بڑی اہم ہیں ان سے بھی ریفرنسز جگہ جگہ لیے جائیں گے ایسے ہی علمہ سید سلیمان ندوی نے عرب اور ہند کے تعلقات کے عنوان پر جو کتاب لکھی ہے وہ بڑی اہم ہے خاص طرح شروع کے بیس بائیس صفحات جو ہیں وہ ہماری جڑوں کو بلکہ انسانیت کی جڑوں کو اس ملک میں پیش کرتے ہیں حوالوں کے ساتھ اور اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ علمہ اقبال علیہ الرحمنہ جو یہ شیر کا مصرہ کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے یہ ملک تھنڈی ہواں والا ملک ہے گرچہ تھنڈے مزاج اور محبت کے ساتھ کام کرنے والے ہمیشہ مغلوب رہا کرتے ہیں لیکن یہ ایک بڑی جماعت ہوتی ہے بڑا غلبہ ہوتا ہے طاقت اور قدرت کی بنیاد پر ظلم و ستم کا بازار تو ہر جگہ گرم رہتا ہے اس میں کسی علف ملک کی خصوصیت نہیں ہے ہر ملک کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں آج اسلام اور ایمان کے نام پر بھی جو ملک ممتاز ہے اور نمونہ ہے وہاں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے ایسے ہی کتابوں کی فیرست میں قاضی اثر مبارک پولی آرہی رحمہ کی بھی تحقیقات کو بھی پیش کیا گیا تھا اور آئندہ بھی انہی کی روشنی میں بات کی جائے گی اس کے علاوہ جو تاریخی حوالے آئیں گے تو ہمارے سامنے ایک کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے تاریخ فرشتہ تاریخ فرشتہ کے جو مصنف ہیں وہ محمد قاسم فرشتہ جو سولامی صدی کے بہت بڑے معارق ہیں سولامی صدی کے معارق ہیں اور انہوں نے پورے ہندوستان کے اندر سفر کیا ہے دہلی سے لے کر کے عادل شاہی حکومتوں تک ان کا دور رہا ہے اور انہوں نے چیزوں کو دیکھ کر کے بڑے قریب سے برت کر کے پیچھے سے لے کر کے انسانیت کی اقتداء سے لے کر کے ہندوستان کی اپنے دور تک کی تاریخ کو ایسا مرتب کیا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ پر اردو زبان میں لکھنے والا اس کتاب سے گزرے بغر مکمل نہیں کر پاتا چار جلدوں کے اندر ہے اب دو الگ الگ جلدوں کے اندر اس کو شامل کر دیا گیا ہے اور جگہ جگہ ان کے حوالے انشاءاللہ لیے جائیں گے اور اہل ہندوستان کے عقائد سے انہوں نے بات کو شروع کیا ہے اور پھر اس کے بعد غیر مسلم بادشاہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بعد میں مسلم بادشاہوں پہ آئے ہیں فارسی زبان میں یہ کتاب تھی بعد میں اس کا اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے میرے پاس جو نسخہ ہے وہ اردو زبان کا ہے ایسے ہی دوسری کتاب ہمارے پاس ریفرنس کے لیے ہے وہ بہت اہم ہے قاضی اثر مپارک پوری رحمت اللہ علیہ نے اسے مرتب کیا اور یہ مقالات جو کا مجموعہ ہے اس کتاب کا نام ہے اسلامی ہند کی عظمت رکھتا جو گریٹنس تھی اس وقت کی اور جو کردار اور انجام ہوا تھا وہ کیا ہے اگر اس کو صرف ہم معلوم بھی کرنا چاہیں تو اس کے اندر اچھے انہوں نے حوالے بہت سارے تقریمیں دیر سو دو سو حوالے رکھے ہیں اس کے بعد تذکرہ کیا ہے انہوں نے کی اسلامی ہند پر جو اہم تصنیفات ہیں لکھی ہوئی کتابیں وہ کیا ہیں فاتحین ہند کون کون رہے ہیں کس کس زمانے میں رہے ہیں یہاں تک کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے بھی انہوں نے حقائق کو پیش کیا ہے اور پھر آگے کے چیکٹرز کے اندر حضرت محمد ابن قاسم کا تذکرہ کیا ہے پھر حضرت سابیح بسری کا تذکرہ کیا ہے اور بھی آگے گجرات تک کے ساحلوں کا بڑا اہم تذکرہ کیا ہے فکری اعتبار سے جب انوان آگے بڑھے گا تو مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کی ہندوستانی مسلمان ایک تاریخی جائزہ اور موجود صورتحال کی اککاسی بہت اہم کتابیں انگلیش کے اندر بھی یہ ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے اس کے کنٹنس آپ دیکھیں تو اس میں تاریخ کو چونکہ مولانا علی میہ کا جو انوان تھا وہ فکر اسلامی کی تاریخ کا انوان تھا چاہے تاریخ دعوت و عظیمت ہو چاہے یہ ہو تاریخ دعوت و عظیمت بھی ریفرنس میں ہوگی کیونکہ مجدد الفسانی کا جب تذکرہ آئے گا تو اس کے اندر خاص طور پر تذکرہ ہے ہندوستان کی تہذیب و تمدن پر پھر اسی طرح سے علماء ہند کے علمی کارنامے ہندوستان کی باکعمال اسلامی شخصیتیں ہندوستان کی صوفیاء کرام اور ہندوستانی معاشرے پر ان کے اثرات عربی کے اثرات ہندوستان کے اوپر ہندوستانی تہذیب کے اثرات اور اس کے جو مراکز ہیں وہ کیا کیا ہیں نظام تعلیم کی کیا کیا خصوصیات رہی ہیں ایک بہترین یہ مثال ہے اور خاص طور پر ریفرنس میں رہے گی اسی طرح سے ہمارے سامنے جو ریفرنس میں کتاب ہے مسلم حکمرانوں کے عہد کے تمدنی جلوے یعنی سیولائزیشن اور کلچر کیسے ڈیولپ ہوا یہ دیکھتی اتنی موٹی کتاب کیسے ڈیولپ ہوا اور مسلم بادشاہوں نے کلچر میں کیا کیا چیزیں دی ایک ایک کا تذکرہ ہے یعنی چیپٹر سے صرف دیکھے جائے دربار کیسے سستا تھا محلات کیسے کیسے انہوں نے بنائے اور لباس کیسا کیسا تھا ان کا کپڑے کے ٹیکسٹائل کے بزنس کیسے انہوں نے ڈیولپ کیا زیورات جوائرات سنگار خوشبو پھول باغات خردونو سازو سامان تقریبات تہوار مصوری اتنی تفصیل کتاب ہے اتنا ریچ ہمارا ماضی ہے ہندوستان کے ملک کے اندر اسلامی تاریخ جب ہماری ملک میں چلتی رہے گی تو اس میں فکر اسلامی کا ارتقاء جو ہمارا مین عنوان ہے فکر اسلامی کا ارتقاء یہاں پہ کیسے ہوا اور اس کے بھی الگ الگ لیولز ہیں الگ الگ مرحلے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سیشن کے اندر آپ کو فکر اسلامی کے بارے میں خاص طور بتایا گیا بلکہ وہ افلوڈ تین دن پہلے ہوا ہے وہ حصہ کاٹ کر کے پھر سے سنیے گا گروپ میں آیا ہے اس کا تعرف آپ کے سامنے اچھی طرح سے ہو جائے تو پھر ہندوستان کے ممتاز مفقرین جو تھنکرز تھے ٹاپ تھنکرز تھے ان کے بارے میں سننے میں مزا آئے گا اور پتا چلے گا کہ جو ہم اڑتے اڑاتے کچھ اعتراضات سنتے ہیں اور اسی کو اصل جانتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں سر سید احمد خان کی تحریک پر علماء نے فتوہ دے دیا یا فلا تحریک پر فتوہ دے دیا یہ چھوٹی مٹی باتیں سنتے ہیں یہ سب کچھ بھی نہیں ہے اور اسی اڑتی اڑاتی باتوں کو ہم اصل سمجھ لیتے ہیں جب ہم پڑھیں گے تو پھر دیکھئے اٹھارہ سو بتیس سے خاص طور پر جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اورینٹیشن والے وقت میں یہ بات لائی گئی تھی آپ کے سامنے کہ چوتھا دور ختم ہونے کے بعد پانچوے دور میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے تحریک شہیدین سر سید احمد خان کی تحریک جدید علم کلام مذہب اور سائنس محمد علی منگیری سید ابو الحسن علی ندوی سید مودودی اس کے علاوہ آپ اوپر جائیے اللہ میں اقبال اس سے اوپر جائیے آپ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس سے اوپر آپ جائیے تو شیخ احمد سرہندی مجدد علفی ثانی یعنی سولہ سو چوبیس سے لے کر کے انیس سو ننانوے تک کی اسلامی فکر کی تاریخ اتنی پیاری ہے گویا کہ اگر اس کو نکال کر کے ڈسپلی کر دیا جائے تو ہم حیرت میں ہاتھ پیٹ کر کے بیٹھ جائیں گے اتنا پیارا نظام ہمارے لئے بنا کے دیا گیا ہے جس میں ہمارا فیوچر صاف جھلک رہا ہے جس میں نہ صرف پرابلمز کو دکھایا گیا ہے بلکہ یہ دکھایا گیا کہ پرابلم کس شکل میں آئے گی اور جس شکل میں پرابلم آئے گی تو اس کا سلوشن قرآن و حدیث کے روشنی میں کیسے موجود ہے دکھایا گیا ہے ان مفکرین کی اصلاحات کی روشنی میں آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے کے سیزنز کے اندر ایک ہم نے نظام بتایا تھا ہندوستان کے اندر اسلامی فکروں اور اسلامی مزاج کو پوری آثنٹیسٹی کے ساتھ اسٹیبلیٹی کے ساتھ انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چار بڑی تحریکات کو کھڑا کیا چار بڑی تحریکات جس کے الگ الگ سب کے پہلو ہیں یعنی کہتے ہیں کہ ایک ہی تحریک ہر پہلو سے مکمل ہے لیکن ہمارے واسطے تو یہی کہا گیا ہے کہ فضمہ صفاء دمہ قدر جو کام کی چیزیں اب نظر آ رہی ہیں ہماری ریکواریمنٹس کے اعتبارت ہیں لے لو جو نہیں نظر آ رہی چھو دوست کو مثال کے طور پر دیکھئے دارالعلم دیوبن کی تحریک شروع ہوئی اٹھارہ سو ستاون کے بعد سب سے پہلے دارالعلم دیوبن کی تحریک شروع ہوئی دارالعلم دیوبن کی تحریک نے دین کی بنیادوں کو مضبوط کر دیا اچھا دین کی بنیادوں پر کو عبادات کی حد تک بہت مضبوطی مل گئی دارالعلم دیوبن کی تحریک سے اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد تحریک علیگر کو شروع کروایا تحریک علیگر نے دین کی بنیادوں کے سائنٹیفک پہلو کو مضبوط کر دیا سائنٹیفک پہلو کو مضبوط کر دیا ان دونوں تحریکوں نے گویا ایک سمجھ لیجئے کہ عبادات اور ایک معاملات دیکھا جائے تو دونوں کا بائلنس ایک بن جاتا ہے اب تھیوری تو آگئی وجود میں تھیوری سے زندگیاں نہیں چلتی ہیں پریکٹیکل تو پریکٹیکل میں دیکھا جاتا تو انیس سو پچیس میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغی جماعت کی تحریک کو برپا کیا جو ان لوگوں تک پہنچ جائے جہاں تک دیوبند اور عدیگر نہیں پہنچ سکتا پاڑوں میں جھوپڑیوں میں کام کرنے والوں میں جن کا زبان سے کلمہ نے نکلتا ان کو لاؤ مسجد کے ماحول میں نماز کا ماحول میں تربیت دو لیکن یہی سب کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے انیس سو انچاس جماعت اسلامی کے تحریک کو کھڑا کر دیا جن کے لٹریچروں نے اور جن کے اندر پائی جانے والی چیزوں نے مغرب کے سیلاب کے سامنے بند باندھنے کا کام کر دیا کیا بہترین ہمارے سامنے چیزیں تھی لینے کے لیے جب ہم کھلے دماغ سے بیٹھ کر کے لیں گے تو ہر طرف سے لیں گے اور جب دماغ بند ہوگا تو اعتراضات اور اعتراضات کرتے کرتے کبھی کبھی اپنے آپ سے بھی مہتریز ہو جائیں گے تو اہم کتابیں تھی اسی طرح سے عرب اور ہند اہد رسالت میں ایک کتاب بہت اہم قاضی اثر مبارک پوری صاحب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کے کیا تعلقات تھے اس سے پہلے بھی کیا تھے ابھی بتایا ہم نے نا کہ علامہ سید سلیمان ندوی کی تحریر یعنی عرب و ہند تعلقات کی حوالے سے کہ پانڈوں کو عربی زبان آتی تھی تو کتنے گہرے تعلقات وجہ یہ کہ پڑوس پڑوس میں ہے یہ بلکل امان اور جارڈن وغیرہ کی اطراف کی کس ساحل کو دیکھا جائے اور مالہ بار کس ساحل کو دیکھا جائے تو پڑوس میں ہے اور فکری اعتبارت تو بہت قربت ہے ان کے اندر اور بھی پیچھے جائے تو بہت کچھ مل جائے گا تین کتابیں بڑی اہم ہیں ہندوستانی تاریخ کو پیش کرنے کے لیے اور اتنی آثنٹک یہ کتابیں ہیں کہ بعد میں لکھنے والے بھی ان کتابوں سے حوالے لیتے ہی ہیں شیخ محمد اکرام بہت مشہور مصنف ہیں جو ہندوستانی تاریخ میں ہزاروں حوالوں کو اندر سمو کر کے اس کا نیچوڑ پیش کرتے ہیں کتاب ہمارے پاس سوفٹ کاپی میں ہے ہارڈ کاپی نہیں آئی ہے آبے کوسر آبے کوسر کتاب میں شیخ اکرام جن چیپٹرز پہ آتے ہیں ان میں عرب اور ہندوستان کے قدیم تعلقات سے آغاز کرتے ہیں پھر ہندوستان میں کس کی زمانے میں کون کون سے بادشاہ آئے کون کون سے بزرگ رہے انہوں نے سب کم ملا کر کے لکھا ہے اس سے بڑا اچھا سبق ملتا ہے کہ اس بادشاہ کے زمانے میں یہ بزرگ یہاں پہ رہے ان کا یہ کردار رہا اور پھر رودے کوسر کے اندر وہ اکبر سے پہلے کے زمانے کو پیش کرتے ہیں اکبر کے زمانے سے لے کر کے شیخ عبدالحق دہلوی بنگال میں اسلام اٹھارہویں صدی کے مشایخ تک کا تذکرہ کرتے ہیں اٹھارہویں صدی کے بعد تحریک ندوہ تک بھی وہ موجے کوسر میں لکھتے ہیں بہت اہم کتاب ہے پھر ہندوستان عربوں کی نظر میں زیاودین اصلاحی کی کتاب بہترین کتاب سمجھے جاتی ہے یہ بھی ریفرنسز میں ہوگی پھر دار المسننفین سے شائع ہندوستان کے سلاتین علماء اور مشایخ کے تعلقات پر ایک نظر کہ بادشاہوں کے تعلقات علماء اور مشایخ پر کیا کہا تھے کس انداز کہتے یہ سارا کا سارا تذکرہ ہوتا ہے اور ان تفصیلات میں اب جانتے ہیں کہ امیر خسرو کا مقام کیا ہے ہندوستان کے اندر اسی طرح سے ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ یہ جدید انداز میں لکھی ہوئی تاریخ ہے اور ہمارے خاص ریفرنسز میں یہ کتاب رہتی ہے سروس فولت کی جو چار جلدوں کے اندر ہے عظمت ہندوستان اور اہد وستہ میڈیول پیریڈ میں کیا گریٹنس تھی ہندوستان کی اس کے بارے میں بات آتی ہیں مسلمانوں نے کیا کیا پروفیسر بین پانڈے کی تقریر بھی اس کے اندر شامل کی گئی ہے جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کی تھی اور بہترین آثنٹک تقاریر میں سمجھی جاتی ہے جو انہوں نے تعلقات کے اوپر بات کافی اچھی رکھی تھی اور پھر اورنگزیب کے تعلق کے کافی پیش کیا ہے ہندوستان میں مسلم حکومت کی شاندار تاریخ پرواز رحمانی صاحب کی اور اسی طرح سے ہندوستان اسلام کے سائے میں یہ کتاب ہمیں وہ تفصیلات لاتی ہے جس میں دنیا کے قدیم مذاہب سے اس کا کیا رابطہ ہے کیا تعلق ہے اولین گہوارہ یہاں سے کیسے بنا ہے یہ ساری کے ساری کم سے کم اہم کتابوں کا تعارف آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جن کتابوں کو سامنے رکھا لیں لیکن بنیادی طور پر بیسک طور پر ہم اگر ان کے ہی ریفرینسز سے ان باتوں کو سامنے رکھیں تو کئی ایسے موقع آتے ہیں کہ آپ اپنے برادران وطن کے سامنے ان باتوں کو پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھو تاریخ کا دھارہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہے اور خاص طور پر جو یہ کتابیں عرب و ہند کے تعلقات کے بارے میں ہم نے کہا اسی طرح سے ایک کتاب ہے جس کتاب جو کتاب عربی میں ہے جس کا نام ہے سبحت المرجان فی آثار ہندوستان سبحت المرجان محمد علی بیلگرامی کی یہ کتاب ہے اور عربی کی ایک ایسی کتاب ہے ہندوستان کے ہی معاہل میں لکھی گئی کہ علامہ سید سلمان نبوی جیسے محقق بھی ان سے ریفرینس لیتے ہیں اور انہوں نے شروع میں پورے چپٹر میں ایک نہیں بیسیوں مفسرین معرقین کے حوالوں سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے اور ہندوستان میں اتارے گئے اور ہندوستان سے فرشتی کی رہنمائی میں وہ جدہ پہنچے ہیں جہاں پہ حضرت حووہ علیہ السلام اتاری گئیں اور ان کے ملاقات عرفہ ان کی ملاقات عرفہ کا مطلب جان پہچان ملاقات جبل عرفات نہیں ہوئی جس جگہ پہ ہوئی اس جگہ کے نام آج بھی عرفات موجود ہے حضرت حووہ علیہ السلام تک پہنچے تو ادھر سے گزرتے ہوئے کہاں تک پہنچے ہوں گے شری لنکا کے پہاڑ سے ہوتے ہوئے اتر کر کے کیرلا کے مالابار سائل سے ہوتے ہوئے وہ گئے ہوں گے اور جنت سے کچھ لے کر کے آئے جو کچھ بھی لے کر کے آئے وہ چیزیں یہاں پر موجود ہیں وہ تفصیلات آنی چاہیے ہمارے سامنے پورے حوالوں کے ساتھ تاکہ ہم اس بات کو پیش کر سکیں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آج ریفرنسز آپ کے سامنے پیش کر کی اس بات کو ہم نے کہا کہ ممکن ہے کہ تاریخ حوالہ پیش کرتے وقت میں ٹکراؤ ہو اور ممکن ہے کہ آپ کو یہ لگے کہ ایک سوگر کوٹیڈ ہسٹری پیش کی جاری ہے لیکن اس پورے کارکردگی کا مقصد کسی کے مارکاٹ کی تاریخ کو پیش کرنا نہیں ہے وہاں جا کے ہم چینج نہیں کر سکتے ثقافت اور محبتوں کی تاریخ کو جان کر کے آگے ہم ثقافت اور محبتیں بڑھا سکتے مارکاٹ کی تاریخ کے بعد مارکاٹ ہمیں نہیں کرنا ہے ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لینا ہے لیکن جو محبتوں کی تاریخ رہی ہے چاہے خاجہ اجمیری رحمت اللہ کے تحت ہو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کے تحت ہو یا تاجرانِ ہند کے تحت ہو تاجرانِ عرب کے تحت ہو ان کو لائے جائے تو محبتوں کی تاریخ کو پیش کیا جا سکتا ہے یہاں پر جو آپ کو نقش دیکھ رہا ہے یہ وہی پہاڑ ہے جس پہاڑ پر بدہزم کے لوگ جو ہیں حضرتِ آدم علیہ السلام صرف جو منسلک ایک بات یہاں پر ہم ذہن میں اپنے رکھیں کہ جتنے بھی سلسلے روایات ہیں وہ سارے کے سارے کتابوں کے حوالوں سے ہیں لیکن جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ ہو جو بات قرآنِ مجید کے آیات کے روشنی میں نہ ہو تو ان کو ہم یقینی طور پر دعوے سے ثابت نہیں کر سکتے لیکن جو بات کہی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں کوئی اور بات نہ ہو تو اس کو لینے کے علاوہ ہمیں کوئی چارہ نہیں اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے تذکروں کے اندر قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کیونکہ قرآن کا یہ موضوع نہیں ہے اور کہ ہم نے انسانیت کو کب بھیجا جنات کب تھے یہ کروڑ سال سے ہے یا عرب سال سے ہے یہ سارے تذکرے انسان کے قرآنی تاریخ کے موضوع سے خارج ہیں اور انسان کو اس سے زیادہ کوئی فائدہ پہنچتا نہیں ہے قرآنی مجید میں اس کا تذکرہ نہیں ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات ہیں ان روایات میں بھی بلکہ صحیح سندوں کے ساتھ کوئی بات موجود نہیں ہے ضعیف سندوں کے ساتھ یا صحابہ کے اقوال کے ساتھ یا بزرگوں کے اقوال کے ساتھ یا تحقیقات کی روشنی جو باتیں ہیں اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہے تو اس پر ہمیں ماننا پڑتا ہے لینا پڑتا ہے تاریخی اور مذہبی شواہد سے اس بات کا دعویٰ ہمیشہ ہے کہ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام جس مقام پر اترے حضرت سلامدیب کا پہاڑ کہا جاتا ہے یا سری لنکا کا پہاڑ کہا جاتا ہے یا راہون کا پہاڑ کہا جاتا ہے جہاں پر آج بودھس حضرات جو ہیں اپنا متبرک مقام مانتے ہیں آج بھی یہ سری لنکا میں موجود ہے ایک بڑا قدم کا نشان ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے مسلمان اور عیسائی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اب یہ بات کی ایک ہی قدم کا کیوں ہے کیا ایک ہی پہر سے اترے تھے کیا دوسرا پہر کہاں تھا اب یہ وہ چیزیں ہیں جو تاریخ کے روشنی میں تاریخ ہیں جو باتیں سامنے آتی بس اتنی ہیں لہٰذا لا نصدق و لا نقذب و کہتا ہے ہمیں سن لینا چاہیے بے شمار اسلامی کتابوں میں بھی آدم علیہ السلام کے سری لنکا میں اترنے اور وہاں سے بھارت آنے کی باتیں کہی گئی ہیں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بھارت میں جو ترہ ترہ کے پھل پھول خوشبودار مسالے اور بوٹیوں کی جو بہتات ہے اسے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لے کر کے آئے تھے اور سب سے پہلے اسی سرزمین میں انہیں پھلنے پھولنے کا موقع ملا سب سے زیادہ بہترین قسم کے جو مسالے پائے جاتے ہیں اور جو بوٹیاں پائے جاتی ہیں وہ یہی کرلہ کے علاقوں میں سب سے زیادہ پائے جاتی ہیں بلکہ آگے چل کر کے لکھتے ہیں اللہ مسید سلمان ندوی عرب و حجن تعلقات میں کہ ابن جریر یہ سب مفسرین بڑے بڑے مفسرین ان کی تفسیروں کے حوالے دیتے ہیں ابن ابی حاتم محدثین ہے اور حاکم میں یہ ہے کہ ہندوستان کی اس سرزمین کا نام جس میں حضرت آدم اترے دجنا ہے اللہ مسید سلمان لکھتے ہیں کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ دجنا دکھنا یا دکھن سے ہے جو ہندوستان کے جنوبی حصے کا مشہور مقام ہے جنوب ہند یہی کہا جاتا ہے اور چونکہ متعدد قسم کے خوشبوے ہیں اور مسالے عرب جاتے تھے پھر عربوں کے ذریعے تمام دنیا میں پھیلتے تھے اس لئے ان کا بیان ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو تحفوں کی یادگاریں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لے کر کے آئے تھے علم اقبال نے جو یہ کہا ہے کہ میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے ہندوستانی بچوں کے قومی گیت کے اندر اگرچہ بانگے درہ کے جو اشارے ہیں پروفیسر یوسف صلیم چشتی نے لکھا ہے کہ اس میں آزر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ فرمایا تھا کہ مجھے ہندوستان سے توحید کی خوشبو آتی ہے بات تو یہ صحیح ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر لفظ استعمال کیا تھا وہاں پہ صراحتاً توحید کا لفظ نہیں ہے مجھے ہندوستان سے خوشبو آتی ہے مجھے اس سرزمین سے خوشبو آتی ہاں مانا کے اعتبار سے یہ بات ہے کہ توحید سے ایمان کا اشارہ لیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مجھے اس سرزمین سے خوشبو آتی ہے اس میں صراحتاً توحید کا لفظ نہیں تھا سید غلام علی آزاد بلگرامی صبحت المرجان فی آثار ہندوستان کے نام سے ان کی مشہور ہے اور یہ اپنے موضوع کے اوپر سب سے آثنٹک اور وقی کتاب ہے اور ہندوستان کے عنوان پر لکھنے والا ہر مصنف اس کتاب کے حوالہ لیتا ہے اس کے اسٹارٹنگ جو پیجز ہیں ابتدائی صفحات ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام فیصلہ خداوندی کے تحت جنت سے زمین پر تشریف لائے تو یہ مقام سراندیف کا تھا آزاد بلگرامی اور دوسرے محققین نے تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ کچھ چیزیں لے کر کے آئے تھے ان چیزوں میں خوشبو کی قبیل سے جن چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے اود کا ملتا ہے سندل کا ملتا ہے مشک کا ملتا ہے امبر کا ملتا ہے کافور کا ملتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سندل کس علاقے میں زب سے زیادہ ہوتا ہے پورا ہندوستان کے اندر اور بھی چیزیں جو ہمارے مسالجات کی چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہم یہ بتاتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ورود یہیں پہ ہوا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ابو الوشر آدم علیہ السلام سے غیبی نظام کے تحت یہ بات سید البشر خیر البشر تک پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص موقع پر یہ فرمایا کہ مجھے اس سرزمین سے خوشبو آتی ہے ایمان اور توحید کی کابی یہاں مراد ہو سکتا ہے کیونکہ ہندوستان کے اندر ایمان اور توحید کی شما جب جلی تو بہت آگے تک گئی اور پوری دنیا نے ہندوستان سے پھر استفادہ کیا کفر و شرک کے علاقے کے اندر صحابہ، تابعین، تبعی تابعین اور اسلاف اور اکابیر نے اس کو توحید کو پھیلایا اور اس بات کو سچا کر دکھایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس زمین سے مجھے خوشبو آتی ہے اللہ مسید سلمان ندوی نے لکھا ہے کہ یہ روایتیں فن حدیث کے اعتبار سے بہت کم درجے کی فن حدیث کے اعتبار سے بہت کم درجے کی ہیں تاہم اس سے اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ جو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے یہ بڑا اہم جملہ ہے ان کا یہ حدیث کا مقام روایت کا اتنا عالی نہیں ہے لیکن اس سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا تعلق ہندوستان کے محمود غزنوی کے فتوحات کے سنسلے میں سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بعد سے ہندوستان میں مسلمانوں کا دور دورہ ہو گیا اور وہاں آ کر کے آباد ہو گئے علامہ کہتے ہیں کہ یہ کس قدر غلط بات ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ اس ملک کا اپنا مفتوح ملک نہیں بلکہ موروسی اور پیدر وطن سمجھتے ہیں اور جو نہیں سمجھتے ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کی بنیاد کہاں تک ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد اب یہی سے انشاءاللہ اگلے ہفتے انوان ہمارا اگلے سیشن میں انوان ہمارا شروع ہوگا کہ جس سے یہ ہمیں پتا چلے گا کہ کس طریقے سے آئے حملہ آور تو بہت بعد میں آئے اس کے پہلے تجارت کے تعلق سے کیونکہ اہلِ عرب تاجر تھے اور تاجرانہ ان کا معاملہ تھا اور وہ سفر کیا کرتے تھے اور وہ ساحلوں سے نکلتے اور ساحلوں سے نکل کر کے وہ کچھ کے ایریے میں آتے اس کے علاوہ دیبل کے ایریے میں موجودے جو کراچی ہیں وہاں کے ایریے میں آتے پھر کالی کٹ کے آس پاس کے مالابار کے ساحلوں میں آتے پھر سری لنکا کے آس پاس سے ہوتے ہوئے گزرتے ہوئے انڈونیشیا اور پھر برما ہوتے ہوئے اوپر چائنہ کی طرف یہ پورے دنیا کے حصے میں کشتیوں کے ذریعے سے سفر کیا کرتے تھے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں کیا دنیا کی پہلی مسجد جزیرت العرب سے باہر وہ مالابار کے ساحل میں جس کا پرانا ایک دھانچہ آپ کے سامنے راجہ چیر و مند جو ہیں ان کے کئی نام بتائے جاتے ہیں جن کا تذکر آگے کے سیشن میں آئے گا کہ وہ مشرف با اسلام کس طرح سے ہوئے اور واپسی کے اندر وہاں انتقال ہوئے ان کے ساتھیوں نے آ کر کے یہاں پر مسجد کی جو تعمیر کی آج بھی وہ موجود ہے اس کے زیارت کی جا سکتی یہ عنوان انشاءاللہ آپ کے سے لئے بہت اہم ہوگا عرب اور ہند کے تعلقات بہت قدیم ہیں اور زیادہ تر یہ تجارتی ہوا کرتے تھے ہندوستان کے لوگ بحری سفر زیادہ نہیں کرتے تھے کم ہی آتے جاتے تھے لیکن عرب چونکہ ان کے ہاں سوائے تجارت کے اس کے علاوہ کوئی اور پیشہ تھا نہیں خجوریں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں لیکن ہندوستان ہر اعتبار سے اسا مالا مال ملک بلکہ جب اس کی اور تفصیلات میں جائیں گے ممکن رہا تو اگلے سیشن میں وہ تفصیلات لانے کی کوشش کی جائیں گی کہ کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا اس پر بھی تحقیقات کی گئی ہیں اس پر بھی لکھا گیا ہے یہاں تک لکھا گیا ہے کہ پوری دنیا پر اگر غور کیا جائے تو پوری دنیا کا مجموعہ ہندوستان ہے برفانی برفیلے ممالک کا معازنہ کرائے جائے تو ہمارے سامنے برفیلے علاقے ہندوستان میں موجود ہیں ریگستانی ممالک کا معازنہ کرائے جائے تو ریگستانی علاقہ ہندوستان کے اندر موجود ہیں دلدلی علاقوں کا معازنہ کرائے جائے تو آسان سے اوپر کے علاقوں میں جاؤ تو دلدلی علاقے موجود ہیں ندیوں کا مقابلہ کرائے جائے تو ندیہ ہمارے سامنے موجود ہے بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ جنت کے چار دریاؤں کے نمونے دنیا میں دیئے گئے اس میں چوتھا جو ہے جیحون ندی کا تذکرہ سیحون ندی کا جو تذکرہ کیا گیا بعض نے دریائے سندھ بعض نے گنگا سے بھی مراد لیا ہے اس کو اور ہریالی کا مقابلہ کرائے جائے تو ہریالی کا مقابلہ موجود گرم موسم کا عمض بھارے موسم کا علاقہ موجود جس وقت گرم موسم کہیں پر عمض بھرا موسم تو کہیں پر بارش کی شدت بھی تو پوری دنیا یہاں کہ موسم موجود ہیں یہاں پر بلکہ یہی وجہ رہی ہے کہ یہاں کے جو بادشاہ رہے ہیں جوک کے طور پر لطیفے کے طور پر یہ بات کہی جاتی واللہ وہ عالم صحیح ہے یا غلط ہے کہ مغل بادشاہوں نے یہاں پر عالمگیر شہنشاش اس طرح کا نام رکھا شاہ جہاں اپنا جو لقب رکھا وہ شاہ شاہنشاہ بادشاہ جہاں گیر شاہ جہاں اس طرح کے علقاب اپنے انہوں نے رکھے جلال الدین جو علقاب شاہ جہاں دنیا کا بادشاہ تھے تو ایک ملک کہنا لیکن دنیا کا بادشاہ تو ایک جوک میں یہ بات آتی اللہ واللہ صحیح ہے یا غلط ہے لیکن تاریخ میں دکھی ہو یہ بات ایران کے بادشاہ نے اعتراض کیا جہاں گیر کے زمانے میں جہاں گیر پوری دنیا پر قابض جہاں گیر کے زمانے میں اعتراض کیا کہ آپ تو ایک ملک کے بادشاہ ہو یہ پوری دنیا کا دعویٰ کیوں کرتے ہو تو انہوں نے اپنے سیکریٹری سے کہا جواب دیجئے تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ پوری دنیا کو دیکھنا ہے تو ہندوستان میں آکر دیکھ لو پوری دنیا کا موسم پورے ہندوستان میں نمونہ تم کو مل جائے گا تو معارقین نے یہاں تک لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اچانک جنت سے نکال کر کے ڈیزرٹ ایڈیم ان کو ڈال دیا جاتا تو نفسیاتی طور پر برداشت نہ کر پاتے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت نمہ علاقے میں اتارا جہاں پہ ہریالی پانی اور چیزوں کی بھوتات ہے اور وہ یقین ہمیں دیکھا جائے تو آج سے ہزار سال پہلے بیٹھ کے سوچا جائے تو سری لنکا اور کرلا کے جو یہ علاقے ہیں وہ اس طرح کے موسم وہاں موجود ہیں تجارت کے تعلق سے اب یہی سے بات آگے بھی بڑھتی ہے اور آگے جب بڑھتی ہے تو یہاں پر ایک ہندو مینرس اور کسٹمز کے نام سے اے بے جے اے بے ڈیووئیز کی ایک تحقیق ہے کتاب بھی ہے ہندو کسٹمز اور مینرس کے نام سے انگلیش میں موجود ہے ایک تیس سال کا نیچور اس نے لکھا ہے اور آپ جانتے ہوں گے ابوڈوئیز جو مشنری پادری تھا اس کا چرش گنجام میں بھی ان علاقوں میں بھی وہ رہا ہے اس نے بھی لکھا ہے اس میں بھی کئی جگہوں پہ حوالے ہمیں مل جائیں گے مونا عبد الماجد دریابادی کے بھی تحریروں میں بھی حوالے ہم کو مل جائیں گے کہ بعد کے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولادیں ہندوستان سے گزری ہیں یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کچھ سال آ کر کے انہوں نے کشمیر میں گزارا ہے جو پہلگام ہے اور جو سکھم نام کا جو مقام ہے وہاں کے قریب کے غاروں کی تحریریں بھی موجود ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بارہ سال کی عمر سے ایک تیس سال کی عمر میں وہاں سے ہٹ گئے تھے جب ان کی والدہ کو لوگوں نے کہا کہ یہودین کو نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ ہٹ جائیے تو بارہ سے جو تیس سال کے جو زندگی پردہ خیفہ میں ہے اس کا کچھ حصہ کشمیر کے آس پاس دکھایا جاتا ہے اور بڑیلہ شریف کچھ کے مقام اور اطراف میں بھی گجرات کے علاقوں کے اندر بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولادیں حضرت نوح علیہ السلام کی اولادیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوموں کے لوگوں کے نشانات ملتے ہیں اور اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ فیضہ بات جائیے اور دہا کے پاس ایک لمبی سی قبر ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت الشیث علیہ السلام کی قبر ہے واللہ وہ عالم صحیح غلط لیکن ہائے بڑی لمبی سی وہ اور بہت سارے مورخین نے لکھا ہے اور اگر دیکھا جائے تو نیچرل طور پر غلط بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام یہاں سے گزرے ہیں وقت لگا ہے گزرتے وقت میں پہناوے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جب اترے تھے تو جنت کے پتوں کو تو لپیٹ رکھا تھا جنت کے پتوں کو تو لپیٹ رکھا تھا اس طرح کے یہاں کے پہناوے نیچے کے حصے کے پہناوے رہا کرتے تھے لیکن یہاں تک بات لکھی گئی ہے اور یہاں تک لکھا ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کا ان علاقوں سے گزرنا ثابت ہوتا ہے تو پہلی وحی اللہ تعالیٰ کہ جو اتری تو ہندوستان پہ ہی اتری زر سرزمین ہندوستان کی ہی رہی ہے یہ سارے کے سارے حوالے اور یہ ساری کے ساری چیزیں موجود ہیں کچھ کا نام سنا ہوگا کچھی میمن برادری اس کا بھی سلسلہ دیکھا جا تو عرب تاجیروں سے جا کر کے جڑتا ہے بلکہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا ابھی کچھ دنوں پہلے کہ ایک نئی تحقیق آئی ہے کہ مالابار کی مسجد سے پہلے مسجد گجرات کے اندر موجود ہے جس کا رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف ہے جس کا رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف ہے انشاءاللہ حوالہ میں یہ بات آئے گی تو بات چل رہی تھی کہ تجارت سے بڑا کنشن بڑا قریبی تعلق ہندوستان سے عربوں کراہ اسلام سے پہلے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک حوالہ موجود ہے سیرت ابن حشام میں کہ جب نجران کا وفد خالد ابن ورید لے کر کے آئے تو اس میں بنو حارس کے لوگ بھی شامل تھے بنو حارس کے لوگ تو بنو حارس کے لوگوں کو دیکھ کر کے حضور نے فرمایا رہے تو ہندوستانی جیسے دیکھ رہے ہیں یہ تو ہندوستانیوں جیسے دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بنو حارس کے لوگ ہیں اس لفظ سے پتا چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستانیوں کو دیکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب میں جوانی کے بعد تو نکلے نہیں شام صرف بچپن میں گئے تھے ملک عرب میں بلکہ پچیس سے لے کر کہ پینتیس سال کی عمر میں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کے ساتھ مل کر کے جو پارٹنرشپ میں تجارت کیا انہوں نے تو امان کے انٹرنیشنل میلے میں بھی گئے تھے آپ وہاں گئے تھے اور وہاں پر ہندوستانیوں کو بھی دیکھا ہوگا اور ممکن ہے یہاں تک بھی لکھا ہے مورخین نے کہ ممکن ہے کہ وہاں پہ چائنہ کے لوگوں سے بھی ملاقات ہو اور چائنہ کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہو تو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ چین علم سیکھو چاہے وہ چین کیوں نہ جانا پڑے روایت کے اعتبار سے سنت کے اعتبار سے یہ روایت بھی کمزور ہے لیکن اگر آقا نے فرمایا تو ممکن ہے کہ یہ حوالے وہاں موجود ہوں تو یہ اہل ہند کے ساتھ غہرہ تعلق ہے اہد فاروقی میں سن 627 میں پر اپنا لشکر بھیجا یہ لشکر بمبئی کے مقام تھانے تک آیا جب حضرت عمر کو معلوم ہوا تو اس کاروائی کو ناپسند کیا منع کر دیا واپس ملے لیا اسی زبانے میں کچھ لشکر بھروچ اور دیبل بھی بھیجے گئے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ممانیت کے بعد یہ مہم روک دی گئی اسی زبانے میں بہت سارے اور بھی راستے مسلمانوں کے لئے یہاں پر کھلیں معلومات ہوئی اور لوگ آ کر کہ یہاں پر آباد ہونا شروع ہوئے تو یہ تھی جڑیں اور یہ تھی معلومات اور یہ تھی بنیادی چیزیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری ثقافت اور تہذیب کی بڑی گہرائی یہاں پر موجود ہے نہ صرف سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے بعد بلکہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبیوں کے زمانے تک نبیوں کی دعوتوں کا گزر یا نبیوں کا بزاتے خود گزر یہاں سے ہوا ہے یہاں تک کہ قاضی افر مبارک پوری رحمت اللہ علیہ ایک موقع پر جا کر کہ اس بات کو دعوے سے پیش کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹتے کہ کپیلہ وسطو کو ذلکفل کے ساتھ جوڑ کر کے بدھا کی شخصیت کو بھی نبوت کے طور پر دیکھتے ہیں کہ ان کی بھی ہدایہ جو تھی ذلکفل اور کپیلہ وسطو کو قریب قریب مانتے ہیں آئیں گے چیزیں اگر سچ بھی نہ ثابت ہوئیں تو کم از کم اتنی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سرزمین پر جب نبی کو بھیجا ہے تو اتنی تہذیبی اعتبار سے رچ علاقے میں نبی اور نبیوت کی دعوت کیوں نہیں آئی ہوگی تو اس اعتبار سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری تہذیب کے اثرات یہاں پر بہت گہ رہے ہیں ہمیں انہیں جاننا چاہیے اور وہ زمداریاں بھی ہماری بنتی ہیں کہ ہم اسے آگے لے کر کے جائیں اللہ تعالیٰ صحیح رخ پر غور کرنے اور صحیح باتوں کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو باتیں غلط ہو جائیں اللہ اسے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحندی سبحان اللہ اللہ علیہ وسلم